بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج بنا رہیوں میں چنہ چاٹ بہت زیادہ ہیلتی ہے اور اگر آپ اس کو دوپیر میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو لنچ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں چنہ چاٹ ہم کیسے بناتے ہیں چنے میرے پاس آلیڈی بوائل تھے تو اس میں تھوڑا جو پانی تھا اسی کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے آلو کے پیسیس جوہے وہ کارکے ڈال دیا ہے اب یہاں تھوڑا پانی باقی ہے تو اس میں میں شامل کر دوں گی اسی پانی کے اندر ایک چمچہ میں نے لیا ہے کورن فور اس کو پانی میں گھولیا ہے وہ میں شامل کر دیتی ہوں اس میں اس سے کی ہوگا کہ چنے میں جو پانی ہے وہ تھوڑا گھڑا ہو جائے گا اور ایک زائے کبھی اس میں ڈیولپ ہوگا تو ہم اسے مکس کریں گے دھیمیاج پہ تھوڑے دیر پکاتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ جو پانی تھا وہ تھوڑا گھڑا ہو چکا ہے اور میں اس کو اب تھوڑا سا تھنڈا کرلوں گی تھنڈا کرنے کے بعد میں باقی کا اسٹرپ آپ کو بتاتے ہوں تو اب ہم چنوں کے اندر جو ہے مکس کرتے جائیں گے سب سے پہلے میں یہاں ڈال رہی ہوں میں نے ہی لیا ہے 1.5 ڈی سپون چاٹ مسالہ 1.5 ڈی سپون نمپ 1.5 ڈی سپون کٹی لار میرش تو یہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں میں شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے اس میں پیاس یا یہ میرے پاس تقریباً 4 ڈی سپون کے برابر ہے جسے میں نے اوملیٹ کٹ کیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چاپ ٹومیٹوز یہ میرے پاس تین چھوٹے سائز کی ٹومیٹوز تھے تو یہ میں نے کٹ کر لیا ہے یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ میرے پاس گرین چٹنی ہے ہرہ دھنیا پودینہ ہری میرچ ایک جوا لیسن اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے میں نے اسے ہاون دستے میں کوٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی تو یہاں فرنس میں نے سبسیاں ساری اس میں مکس کر دی ہیں تھوڑا مسالہ مکس کیا ہے چٹنی اب میں یہاں پر شامل کر دوں گی ہری میرچ تو جتنی آپ ہری میرچ ایڈ کرنا چاہیں وہ ایڈ کر دیجئے گا اس کے علاوہ میں یہاں شامل کروں گی یہاں میرے پاس ہے املی اور گھڑ کی چٹنی بہت ہی یمی ہے بہت ہی ذاکے دار ہے اور یہ میں اس کی ریسپی آپ کو اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ دالا تو یہ بہت ہی کھٹی میٹی مزدار سی چٹنی ہے گھڑ اور املی کی تھوڑی چیز میں میں نے سوٹ اور کالا نمک بھی اٹھ کیا ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہاں میرے پاس ہے دہی 4 ڈیبل سپون اور اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے یہ چاہیں تو آپ نہ ڈالیں اگر آپ کو نہیں پسند دہی میں چنوں کے اندر تو یہاں میں اٹھ کر رہی ہوں دہی اب میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں تو یہاں میں نے ہر چیز اس میں مکس کر دی ہے تو اب ہم اسے تھوڑا سا گانش کریں گے اوپر سے ہم تھوڑی سی کٹی لال مرش اور اٹھ کر دیں گے سپرنکل کر دیں گے ہز بے منشا اس کے علاوہ میں یہاں پہ ہرا دھنیا جو ہے وہ شامل کروں گی تھوڑا ہرا دھنیا اٹھ کر رہا ہم نے اب ہم جو چٹنی ہمارے پاس تھی وہ بھی ہم تھوڑی سی اٹھ کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے یہاں پہ چنہ چاٹ جو ہے وہ الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے انجوائے کریں اس ریسیپ کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی ہیلدھی ہے نیوٹریشن سویلیو ہے اس کے اندر اس میں سبزی بھی ہے چنہ بھی ہے اور اس کے ساتھ دہی اور گھڑ اور املی کی چٹنی ہے تو آپ اس کو بہت ہی مزید سے انجوائے کر سکتے ہیں اس ریسیپ کو ٹرائی کرنا مد بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا بھی مد بھولیے گا اپنا رکھے گا بہت سارا خیار مجھے رکھے گا دعا میں یاد خوش رہیے اور خوشیوں باتتے رہیے نیکس ویڈیو تک کے لیے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی